موسیقی السلام علیکم جس تجور ویٹھ ہیلڈی لائف اسٹائل محری محمد ڈاکٹر شواناناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر آج ہم بات کریں گے پہلے تو اس پورشن کے بارے میں جو ہم پچھلے میں مکمل کر نہیں پائے ہمارے بچے ان کے وزنی وزنی بھاری بھرکم بیکس جو اٹھاتے پھرتے ہیں اور بس ان کا جو پوشٹر ہے جو ان کا جو کندہ جو جھکنے لگتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے کہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو ڈاکٹر نصر اللہ صاحب بھی کہنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر شبانہ ناز بھی السلام علیکم علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں الحمدللہ صاحب دونوں کوئی کہے تو علاقلہ کیا ہونا آتا ہے ماشاءاللہ آج تو ابھی آپ میرے کہتے ہیں کوئی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں پرگرام سمچنگ لائک دیز ہے میرا یوکے کا کورس چیل رہا تھا سپورس کے پر اسپیشلی مینول تیریپی سپورس کی اچھا اچھا یہ ڈریسنگ کی وجہ یہی ہے شاہر بڑی بات ہے نو صاحب آپ نے ان کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ جس پرگرام میں جاتی ہیں جیسا پرگرام کا موڈ ہوتا ہے یا اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے یہ ٹاپک ہوتا ہے اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں اللہ تعالی نظر بس سے بچائے آپ کو بھی اور آپ کو بھی تو ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر نسولانہ صاحب کیونکہ پچھلی بار آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے روک لیا تھا اچھا ایک چیز میں پہنے بڑھوں یہ تو دیکھیں اس میں ہمارا جو پرگرام ہے اس میں ہم لوگ ہیلتھ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جستجو کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سیکھیں اور سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب ہمارے وینس کے ویورز کو بہت زیادہ ہمارا سلام پہنچے اچھا ایک میسیج میں دینا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے ان فیمیلز کے لیے جیسے اب آپ نے کہا تو بات سے بات نکلی کہ بھئی آپ اس طرح سے تیار رہتے ہیں دیکھیں اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتا ہے آپ کے ہزبینڈ کا ہزبینڈ کا پارٹیسپیشن اس لیے ہوتا ہے اگر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اگر آپ کو کریٹیسائز کرے گا تو آپ کبھی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو نئی کیری کر سکتے ہیں آپ اگر کیری کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پارٹنر کا بہت زیادہ مدد رول ہوتا ہے تو جتنی بھی جو ہزبینڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو اسی طرح سے موٹیویٹ کریں اگر ہزبینڈ کی موٹیویشن ہوتی ہے تو عورت آگے بڑھنے کا جس تو جو اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے تو یہی ہے سب سے ریکویسٹ کے اپنی بیویوں کے لیے آپ اچھا سوچیں ان کو انکاریج کریں پیار تو ظاہر ہے سب ہی کرتے ہیں لیکن اظہار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سپورٹ کی بھی بہت سا ضرورت ہوتی ہے بہت اچھا میرے سے اب آپ تو کری رہے ہیں دو چیزیں انوالز میں ڈاکٹر صاحب آئے میں دونوں طرف سے آئے میں لیمٹ میں رہ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کرنی چاہیے مگا وائف ہر شہر کیا کہتا ہے رکھ صاحبہ ہر شہر کی خواہش ہوتی کہ اس کی بیوی جو نا مینٹین رہے لیکن کبھی کبھی جب چیزیں ہستے تجاوز کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر وہ شہر مرد بن جاتا ہے بجائے شہر رہنے کے کیا کہتا ہے سر آپ جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عورتوں کو لیڈیز کو سپیشلی وائفز کو مینٹین رکھنا چاہیے اپنے آپ کو اسی کا ہم ذکر کریں گے آپ بی ایم آئی جو ہم اس وقت جو ویٹ کو ایک کلکولیٹ کرتے ہیں تو کتنا کھانا چاہیے کتنا اپنے آپ کو مینج کرنا ہے کیسے مینج کرنا ہے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو اگر آپ زیادہ کانشیس ہیں ویٹ کے پوائنٹ آئیو سے تو آپ جو ہیں بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں بہت نظر آئیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ ہے ڈائیٹ کو پلان کیسے کرتے ہیں بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج انشاءاللہ اس پروگرام میں آج تو ہمارا پروگرام ہے نا وہ تھوڑا سا رہ گیا تو میں بھی شاید ہم تھوڑا سا بھول بھال گئے ہیں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں کہ مزید ایسا کیا ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ اتنا بھاری بیک کیا ضروری ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے سکول میں ہی اپنی بکس رکھیں کہ ضروری کہ ڈیلی لے جائے پھر لے آئے یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جی اس پہ بہت ڈسکشن ہوتا ہے لوگ انہوں نے لوکرز کے بھی لیے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ لوکرز وہاں پروائیٹ کیے جائیں تو بچے وہاں بکس رکھ لیں جا کر اور دوسری یہ ہے کہ ساری بکس جیسے پہلے ہوتا تھا بچوں کی بکس کچھ بیکس میں ہوتی نہیں کچھ ہاتھ میں پکڑ لیں ویسے تو یہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن اس سے آپ کا ویڈ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے کچھ کتابیں جو بھاری ہیں یا ایک دو کتابیں اس سے آپ کے بیکس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ تو سکول والوں کی بھی ذمہ داری ہے ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنائیں کہ اس میں آپ کو روز جو ہے وہ اتنی بکس جو بکس ہوں وہی بکس وہ لے کر آئیں اصل میں کچھ ایسا ایسیو بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی جو ہے وہ ہسے زیادہ اپنے بیکس کو بھر لیتے ہیں تو وہ ہم نے جو ڈسکشن کیے تھی کہ مادرز کو بھی چاہیے کہ بیکس کو پروپر چیک کریں پھیلے وے ہونے چاہیے پیڈیڈ ہونے چاہیے پیڈیڈ ہونا چاہیے ویسٹ کی بیلٹ ہونی چاہیے جو بچے ٹائے کریں اچھا جب وہ بچے کیری کریں تو اسکول والوں کا بھی فرض ہے کہ جب وہ آئیں ان کے بیکس چیک کریں ان کے بیکس کا ویٹ چیک کریں کہ اگر ان کا فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ان کے باڈی ویٹ ہے یا نہیں ہے دیکھیں اسکول کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں اس کی بھی چیک انڈ بیلنس بہت ضروری ہے خالی یہی نہیں کہ آپ نے یونی فارم دیکھا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کی ہر چیز کو منیج کرنا ہوتا ہے جو ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے جیسے بیکس ہیں یہ تو روز کی چیز ہے بچے کہ انہیں روز لے کے آنا ہے اس کے لیے تو چیک انڈ بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے اور اسکول والوں کو ابھی چاہیے کہ ہر ویٹ اس کا کیلکولیٹ کر کے ان کے پاس دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ہیلتھ دپارٹمنٹ بھی تو یہ اس میں باقیدہ بچوں کا ویٹ کلکولیٹ کر کے اس کے حساب سے ان کے بیکس کا ویٹ سجیسٹ کریں اس سے زیادہ اگر ویٹ لے کے بچے آئیں تو وہ پیرنٹس کو کریں یا پھر خود بھی اس کو منیج کریں ایک تو یہ پھر ایف ٹی اے جس طرح پروف کرتا ہے چیز ہے اسی طرح سے اس کا ڈیزائن بھی اپرووڈ ہونا چاہیے بیکس کا جیسے میں نے کہا پتلے سٹرائپس والے بیکس نہ ہو اور پیڈیڈ ہو یہ بڑی اچھی بات کیا اپنے پیڈیڈ جو یہ تو بیلٹ آگیا ہے یہیں ایک پیڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے جو کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لگایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا بھاری نہ رہا یعنی وزن نہ پڑے آپ کے اور یہاں جو آپ کہہ لازٹ پروگرام میں یہ یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہوگی ہوتی ہیں جب ہی تو ہاتھوں میں سنونا ہاتھوں میں جلنونا جیسے ٹنگلنگ برننگ سنسیشن نم ہو جاتا ہے گریپ میں پرابلم ہوتا ہے سٹیفنس ہو جاتی ہے اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان سب چیزوں کا پوسچر کا آپ دیکھیں پوسچر خراب ہو جاتا ہے نیک کا پچھتے دفعہ ہمیں ڈیٹیل میں کارا تھا کہ نیک اگر ایک ہینچ آگے آتا ہے تو سپائن پہ ٹین پاؤنڈز کا ویٹ آتا ہے اور جب بیک ہوتا ہے تو ہم اس کے ویٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گریوٹی پول کر رہی تو آگے کی طرف جھک جاتے ہیں آگے کی طرف جھکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا پوسچر خراب ہوتا ہے سروائیکل کا اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارا درد بچوں کو گردن میں درد پھر بیک ان کی اتنی ویک ہوتی ہے ہم نے ڈائیٹ پہ بھی بات کی تھی کہ بچوں کو پھرٹین ڈائیٹ دینی چاہیے تاکہ ان کے مصرز کیونکہ ویٹ کیری کر رہے ہیں ویٹ کیری کر رہے ہیں تو ان کے مصرز کو اور بونز کو سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے ویٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن بچوں کے اندر جو سٹرنگ ہے جو ہونی چاہیے وہ گروئنگ ایج ہے ان کی بونز کو سٹرونگ ہونا ہے وہ ہونتی نہیں ہے اچھا نوک صاحب یہ ایک چیز ہے کہ اگر یہ اس پہ نظر نہ رکھی گئی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تو یہ آنے والے وقتوں میں بچوں کا اگر کیونکہ اس سیج میں جیسے بنیں گے جو ان کے پوستر جو آ جائے گا یا جیسا بیگ اٹھا گے نورمالی تو یہ آگے جا کے تو بہت 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 پرالرم ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے صاحب کہ ہم بچوں کی ڈائیٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے مہ باپ کو بھی اور سکول والوں کو بھی سپیشلی چیزوں کو دیکھنا ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی اس میں شامل کر لیجئے فیزیکل ایکٹیوٹی اگر بچے ذکر کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ سٹرانگ رہتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے انہیں کم از کم یہ ہے گرانڈز میں جانا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہاں اگر دھوپ ہوتی ہے تو ان کو جو ہم وائٹیمنز کا ذکر کرتے ہیں وائٹیمن ڈی بہت اچھا ملتا ہے اسی طرح ہم ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے کھانے کے جو دیتے ہیں ان کو اس میں کاربو ہائیڈریٹس کا بہت زیادہ بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے پروٹین کی تو ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں ان کو کاربو ہائیڈریٹس اور سٹارچ فکرنا کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے پروٹین تو ہے ہی اپنی جگہ کہ مسز بیلڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وائٹیمن ای ہے وائٹیمن اس طرح وائٹیمن ڈی ہے زنک ہے یہ ہمارے لیے پروٹیکٹیو ایک میکنزم دیتا ہے قوت مدافع جیزے کہتے ہیں تو آج کل کیونکہ سیزن ہے آج کل سردیاں ہیں اور نزلہ خانسی زکام جو ہے تو یہ بھی ہماری ڈائیٹ میں شامل ہونی چاہیے چیزیں جس میں بچوں کے لیے نٹس کا ضرور انتظام کیا جائے کہ بچوں کو ایک کم از کم دن میں ایک مٹھی بھر نٹس دیے جائے جس سے آپ کے قوت مدافع جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی سٹرونگ ہوتی ہے وائٹیمن اے کا استعمال بہت اچھا ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بہت سٹرونگ کرتا ہے وائٹیمن اے جو ہے ہمیں ویسے تو لیور میں بہت ملتا ہے بچے عموماً لیور کھانا پسند نہیں کرتے آپ نے دیکھا نا اور وہ بھی بہت زیادہ اچھی مقدار میں بڑے گوش میں بڑے لیور میں جسے ہم لوگ کلیجی جسے کہتے ہیں اس میں آویلیبل ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ گاجر لے سکتے ہیں گاجر میں ہمارے پاس وائٹیمن اے پروو وائٹیمن اے جو ہے وہ ہوتا ہے اویلیبل ہوتا ہے تو وہ بعد میں باڈی اسے کنورٹ کر دیتی وائٹیمن اے میں تو وہ بہت قوت مدافقت کے لیے بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس کے لیے آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو گاجر کھانے کے لیے بھی بکٹر زکسر کہتے تو بچوں کی ڈائیٹ میں وہ چیزیں شامل کی جائیں تاکہ بچے جو ہے سٹرونگ رہیں ان کے مسئلس سٹرونگ رہیں باڈی اگر سٹرونگ ہے تو آپ ویٹ کیری کر سکتے سن رہے ہیں آپ باتوں کو اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کے اگر آپ اس کو فالو کرتے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ میسیجز آپ کو فری افکوست مل رہے ہیں لیکن ریلی ویری امپورٹن اگر آج ہمارے بچے سملے ہوئے ہوں گے ان کا نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کی ہیلت جو آنے واقعی ہیلتی ہوگی یہ ادروائیس تو آپ دیکھیں زندگی تو سب نے جینا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اچھی طرح جیئے ہیں آگے ہم اب بات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں اور اس پروگرام کے شروع کے جو پورشن میں آپ کو میسیجز ملے بچوں کے بارے میں تو آپ اس کو ضرور پلیز فالو کی جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں آج کل کا جو موسم ہے ہماری جو سکن ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈرائی ہو جاتی ہے نیچرلی کیونکہ ہواہیں چکتے اس کچھ اس طرح کی چلتی ہے تو اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ معلوم کریں ڈکٹر شبانہ ناؤز اور ڈکٹر نصرللہ رانہ صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیر کس طرح کیا جا سکتا ہے جی ڈکٹر صاحبہ چونکہ بچوں کے بارے میں تو ہم نے بہت الحمدللہ اب یہ بات ہے فالو کرنا آپ کا بہت بڑا کردار ہے آپ کا اور نصرللہ صاحب کا کہ آپ یہ ساری باتیں شیئر کرتے ہیں without without I mean بے لوز کہتے ہیں صاحب without taking any money you can say تو اب یہ فرض ہے لوگوں کا کہ بچوں کے پر نظر رکھیں خدا کے واسطے اگر رکھیں گے تو فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ اسکول والوں کو کوئی concern نہیں ہے نہ ہی کینٹین والوں کو ہے کسی کو بھی نہیں ہے یہ آپ کے بچے آپ ہی نے take care کرنا ہے تو یہ اسکن کے بارے میں جو چونکہ موسم چل پڑا ایسا ہوای چل رہی ہیں تھنڈی تھنڈی سی نا بچے تو کر بڑا اچھا ہے کافی دیر سے آ رہی ہے تھڈ کراچی میں تو رہی کی بھی امید ہے کہ زیادہ دیر تک اس کے بارے بتائیں کہ اسکن کو کس طرح آدمی جو ڈرائنس آ جاتی ہے اور ہاتھ پیر کے جو پھٹنے شروع جاتے ہیں آئیمین انگلیوں پہ اور جو پرابلمز ہوتے ہیں مجھے بھی ہونے لگا ہے تو بتائیں تو میں بھی care کروں دیکھیں جیسے کوئی بھی چیز میں چینجز آتی ہیں کسی بھی ویدر میں آتی ہیں بہت زیادہ گرمی اس سے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں اس طرح سردی کے بھی اپنے الگ ہر ویدر کے الگ الگ جو ہے وہ اس کے سائنس سیمٹمز ہوتے ہیں جو باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں اچھا ویسے تو نوملی ہم جو care کرتے ہیں لوگ لیکن کچھ ایسے trigger points ہوتے ہیں جو مطلب وہ point جن کی وجہ سے ان کی اثرات آپ کی باڈی پہ زیادہ نمودار ہوتے ہیں اور کیونکہ جو exposed part ہے جیسے بال ہیں آپ کی skin ہے اس کے اوپر آپ کو اثرات زیادہ محسوس ہوتی ہیں سردیوں میں سب جانتے کہ ہوا خوشک نمی کم ہوتی ہے اور ہوا dry ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں بھی dry ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ skin ہے اور بال ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے جیسے اگر سردی ہے تو سردی لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تیز گرم پانی سے جو ہے بال دھوتے ہیں آپ کا مو دھونا ہوتا ہے ہائنڈ واش کرتے ہیں تو ہماری skin کے لیے چاہیے کہ نیم گرم پانی سے سردیوں میں اپنا مو دھویں اپنے بال دھویں اور اپنے بالوں کو کیونکہ ڈرائنس ہو جاتی ہے اس ڈرائنس کی وجہ سے ہمارے کیونکہ اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ہماری باڈی کے اندر پانی رکھا ہے سیبنٹی پرسنٹ اس کے علاوہ آئل بھی ہماری باڈی میں ہوتا ہے لوبریکی شن جو ہماری سکین کو موسی رکھتا ہے اور یہ سیبم ہمارے سیبیشیس گلینٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں سیبم پروڈیوز کرتے ہیں یہ سیبم اس کا کام ہوتا ہے انٹی فنگل انٹی وائرل اب آپ یہ دیکھیں سکین سے نکل رہا ہے آپ کے بالوں میں آ رہا ہے آپ سکین ہوتی سکین کے اوپر اس سے جڑے ہو ہوتے ہیں اس میں جب آئل پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انٹی فنگل انٹی وائرل یعنی کوئی بھی انفیکشن نہیں در صاحب آپ چھوڑا اسی کو کریں پلیز ساری تو آپ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری بات اس کے آپ کتنا عمل کرتے ہیں پلیز کہیں جائیے کہ مات ایک چھوڑی سی برکا آب ہم فاضر ہوتے ہیں بات بات باتیں ہو رہی ہیں ہیلڈی لائپ سٹائل کی اور سکن آپ کو پتا ہے نا یہ تو ہمارا چہرہ جتنا بھی خوبصورت ہوگا اٹریکٹیو ہوگا تو اتنا ہی ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اچھی باتیں ان تک پہنچا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں گے اور یہی چیزیں کر رہی ہیں ڈاکٹر شبانہ اس وقت اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ سے تو میں بات کر رہا ہوں آج وہ کچھ زیادہ ہی چمک رہے ہیں تو وہ تھوڑے دیر کے بعد بات کر رہے ہیں کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں لیکن ہی لکنگ ٹوڈی ریلی وری برائٹ آجی آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا وہ سی بی ایم کیا کہہ رہی ہیں سی بی ہوتا ہے جو کہ ہمارے اس کے آئل پروڈیوس کرتا ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے سردیاں آتی ہیں ڈرائنس ہوتی ہیں ہم خود سے ان چیزوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کی ڈیمیج کس طرح ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا کہ گرم پانی سے ہاتھ مدھوتے ہیں گرم پانی سے سرد ہوتے ہیں مستقل پانی سے اور پھر اس کے بعد رگڑ رگڑ کے ساف کرنا تو اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈیمیج ہو جاتی ہیں اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ مطلب نارملی تو تھنڈ میں کوشش کرتا ہے کیونکہ تھنڈے پانی سے تو نارے سے رہے ہم لوگ کتنے نازم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہماری انٹیریئر علاقے ہیں وہ ہی ان کا سٹینڈرڈ ہے سردی میں بھی وہ تھنڈے پانی سے نارے ہوتے ہیں جیسے ہیں گرم پانی کا اگر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہو جو میں سمجھاؤں مطلب یہ کہ چہرے کو بالوں کو جسم کو اتنا اتنا زیادہ آپ گرم پانی نہ استعمال کریں کہ وہ ڈیمیج ہو جائے ہاں اسکن اور ڈرائ ہوگی اور جب اسکن ڈرائ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے ساتھ آپ کے جو ہے یہ سارے سارے پرابلمز جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں ڈینڈرف ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ شیمپو یوز کرتے ہیں وہ شیمپو سوفٹ شیمپو یوز کریں اور ہفتے میں مطلب آپ بالوں کو رنس کر سکتے ہیں کلین کرنے کے لیے لیکن شیمپو کا استعمال دو دفعہ مشکل سے ہفتے میں کریں کوشش کریں کہ شیمپو جو ہے وہ سلفیٹ فری لیں جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خوشبو والے شیمپو ہیں خوشبو والے سابون ہیں اس کا استعمال ہم کم کریں اس کے اندر سٹرجنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکن کو ڈیمیج ڈرائنس کرتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ سکن ڈیمیج ہوتی ہے تو سوفٹ چہرے کے لیے بھی سابون جو ہے وہ سابون نہ لیں بلکہ سوفٹ فیس واش آتے وہ آپ استعمال کریں ان چیزوں کے اور پھر اپنی سکن کو اور بالوں کو موسچرائز رکھیں موسچرائز کرنے کے بہت سارے طریقے آپ نے نہانے کے بعد کیونکہ ہمارے پورٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں پانس سے دس منٹ تر تو آپ نے ہلکا سا کوکو نوٹائل یا آلی وائل یا سرسو کا تیل بھی جو ہے وہ ہلک ہلکا سا فورا نہانے کے بعد فورا نہانے بالوں میں لگا لیا اور اپنے چہرے پہ اور اس باڈی پہ لگا لیا اور کچھ لوگ آپ اگر چاہیں تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہلکا سا کوکو نوٹائل اپنی سکن پہ لگا لیں بہت اچھا ہے سکن کے لیے کوکو نوٹائل اور آپ کو موسچرائز بھی کرتا ہے اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہفتے پہ دو دفعہ شیمپو لگانا چاہیے بالوں سے جو دیلی یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں وہ تو ڈرائ ہوگی سکن اتنے ہی زیادہ آپ کوئی ڈینڈرف ہوگی سکن ڈیمیج ہوگی اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا ہیئر لاز شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کتنے پرابلمز ہوتے ہیں اچھا نورمل نہ ہے وہ اور ہفتے میں میکسیمم دو دفعہ شیمپو کریں مطلبہ وہی پانی ڈالے اور اس کو خوش کر لیں اور سلفیٹ فری کوشش کریں سلفیٹ فری شیمپو لائٹ شیمپو لیں اور اگر عام شیمپو بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو ڈائلیوٹ کر کے لیں جیسے سٹ ایفیکس جو ہیں وہ آپ کے بالوں پہ کم ہوں گی اچھا اب اجازت دیں تو میں ان کی طرف جاؤں کیونکہ مجھے یہ کچھ آز زیادہ ہی برائیڈ نظر آ رہے ہیں مسکراتے تو خیر رہتے ہی ہیں یہ اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ رہ کے مسکراتے ہیں بعد میں بھی مسکراتے ہیں یہ بتائیں گے میں پوچھ لوں گا آپ سے بات میں آج ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو آپ میک اپ کر کے آئے ہیں میک اپ بہت کیا ہے یا پھر آپ کوئی خاص وجہ ہے جو اتنے برائیڈ آپ کی سکن نظر آ ر ایسا ہے الحمدللہ صاحب جو اندر سے جتنا کلیر ہوتا ہے وہ میرے خال میں چہرے پہ بھی نظر آتا ہے شکر الحمدللہ وہ تمہیں اس پہ تو سیکنڈ کروں گا آپ کی بات اندر سے بھی صاف ہے اور باہر سے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف رکھا ہے آپ کی جو ورکنگ ہے رکھ صاحب ماشاءاللہ جو ورک کر رہے ہیں آپ جو بے لاؤس کر رہے ہیں آپ جو پوری قوم کے لیے ہیں میرے پوری انسانیت کے لیے فرنکل سپیکنگ آئے کیونکہ آپ یہاں تک محیط نہیں ہیں آپ باہر بھی مطلب پیغام دے رہے ہیں تو وہ تو خیر تیشدہ بات ہے آپ ہیں رفو شوان آز جڑے ہوئے ہیں آپ آپ کے بچے بھی جس طرح سے ڈیولپور ہیں جو بڑھ رہے ہیں جو آگے نکلیں گے تو ان کی بھی انشاءاللہ یہی سر رزید ہوں گی وہ تو پیچھے کا ہے سر وہ تو ہمیشہ سے ہے آج کی طرح چمک رہے ہیں آپ موسم جو آپ ذکر کر رہے ہیں موسم کی وجہ سے بھی انسان جو ہے کوئی اسپیشل لوشن لگاتے ہیں آپ دیکھیں اس موسم میں تو آپ کو ڈرائنس ہونا چاہیے آج آپ ڈرائی تو نظر نہیں آ رہے مجھے آپ کی سکن یہ ویسے ہمیشہ سے میری عادت ہے دور شبانہ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی لوشن اس طرح کی چیزیں کبھی یوزی نہیں کی اور الحمدللہ جب ہماری شادی ہوئی تھی ہمیں یاد ہے کہ وہ شادی والے دن بھی میں نے کوئی ایسا میک اپ نہیں کیا تھا دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی خوراک جو ہے آپ جو ڈائیٹ لیتے ہیں وہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں شامل ہونی چاہیے جو آپ کی گلوڈ سکن نظر آئے نا آپ کے اس دیکھیں سیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی ذکر کر رہے تھے ہم شیمپوز وغیرہ کا ہم اندرونی جو ہماری جو خوراک ہے اس کا بھی ذکر کریں جو چہرے پہ ہمارے نظر آتی ہے آپ فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کریں ان دنوں میں سٹرس فروٹس جو ہیں بہت آئے ہوئے ہیں وائٹمن سی اس میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ بھی ہمارے چہرے کے لیے ہماری سکن کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس کے علاوہ سر گاجر کا میں نے بھی کہا کہ گاجر بہت زیادہ آپ کے گلوڈ کرتی ہے آپ سبزییں جو ہے سیلڈ کی فارم میں آپ لے سکتے ہیں بہت زیادہ اس سے افادیت ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ چکنی چیزوں سے پرہیز کریں درنک سے پرہیز کریں اور ان دنوں میں چائے کافی سے پرہیز کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے کافی کیونکہ سردیوں کا محصہ میں بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں چائے کافی ہمیں ملتی ہے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جسم کا پانی نکل جاتا ہے یہ ڈائی ایوریٹک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے بار بار آپ کو پشاپ آئے گا آپ کا پانی کم ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو ڈرائنس آنی شروع ہو جائے گی اب شیمپو کا جہاں تک ذکر ہے ڈاک شبانہ نے بہت اچھی بات کی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ہماری ویورس کے لیے کہ شیمپو جتنا کم سے کم سابون جتنا کم سے کم آپ ہفتے میں استعمال کریں گے اتنا زیادہ افیکٹیو ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سکن ہمارے جو بال ہیں مردوں کے سپیشلی یہ وقت سے پہلے جھڑ جاتے ہیں اس کی وجہ زیادہ تر وجہ یہ ایک اور بھی ہے وہ یہ دیکھیں ڈرائنس ان میں سب سے زیادہ اس لیے ہوتے کیونکہ ہمارے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور بار بار جب بھی نہاتے ہیں ہم دن میں ایک دفعہ تو نہاتے ہی ہیں نا جی تو اس وقت ہم چھوٹے بالوں میں بہت آسانی سے سابون یا شیمپو استعمال کر لیں لیڈیز کمپیریٹیبلی ہمارے وہ کم استعمال کرتی ہیں کیونکہ ان کو پھر بعد میں بالوں کو ڈرائی کرنے کا ایک بہت کل ہو جاتا ہے لیکن مرد فوراں ہی اس آپ سابون استعمال کرتے ہیں شیمپو استعمال کرتے ہیں اور فوراں ہی اس کو ٹاول سے ڈرائی کر لیتے ہیں تو بار بار سابون کو استعمال بار بار شیمپو کا استعمال مرد حضرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہیر فال ہوتا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار ایک بار سے زیادہ مناسب نہیں ہے ایک بار اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ باہر کوئی ایسے بھول مٹی سے آپ آئے ہیں کوئی اس طرح کی ویدر ہے کہ آپ کے مجبوری ہو گئی ہے تو آپ نے شیمپو کرنا ہے تو آپ کر لیجئے اگر ایک میسیج اور میں امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ہم سے پہلے سینئرز تھے ہمارے والدین تھے میں نے دیکھا تھا تو وہ لوگ نہانے سے جیسے نہاتے تھے نہانے کے بعد جسم گیلا ہوتا تو ہلکا سا تیل کوئی بھی سرسوکا یا آئلنگ وہ نا ہاتھوں سے مل کے اور پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد پانی ڈال دیا کرتے تھے تو اس سے بھی آپ کی سکن جو ہے نہیں ہوتی جس سے آپ نا بہت ساتھ نقصہ لے کرتے ہیں ابھی نقصہ نے بھی کہا نا کہ وہ آپ کوپرے کا کوکوڑا کا آئل جی وہ لگا لیا کریں تو یہ تو ویسے بھی رات کو سونے سے پہلے بھی لگا کر آدمی سو سکتا ہے اسی رات ہی کو کہہ رہے تھے رات میں بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے اچھا رات کو کہہ رہتا ہے مطلب نہانے کے بعد نہیں رات کو کر سو ناہانے کی بات بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر رات میں لگا کے سوئے تو اس کا ڈبل ایفیکٹ ہوتا ہے بری گوڈ بری گوڈ تو یہ چیزیں بھی ہیں تو ہمارے دیکھیں پہلے کے زمانے میں جو گھر میں جو چیزیں ہوا کرتی تھے نا وہ بڑی آثنٹک اور بڑی مطلب میں پائیدار ہوتی تھی مطلب وہ اسے اثر ہوتا تھا آج کل تو اتنی مارکٹ میں آگئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو تو بھولی گئے ہیں کچھ بھی ہو تو یہ لوشن لیل وہ لوشن لیل ایسی ہو رہا ہے نا تو اس سے کیا ہے کہ وہ اب کتنا آپ دیکھیں وہ کیمیکلائز ہوتی ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ریل اور آریجنل تو ہوتی نہیں ہے پہلے تو دیکھیں آپ آئل اب ہم یہ نیا کونسپٹ ہے نا موسٹرائز کریں پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا نا یہ دیسی گھی ہوتا تھا وہ لوگ کام وہ نکا رہے ہیں اس کے بعد وہ ہاتھوں پہ لگا لیا چہرے پہ وہی پہلے تو اتنی چیزیں آویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی ہم لوگ جب گاؤں میں ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے وہاں گاؤں کے دیسی کی نکالا ہے اس کے بعد آئل جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگا لیا ان کے ہاتھ اتنے سکین اتنی ملائم مکھن لگا لیا کیونکہ وہ نیچرل چیزوں پہ ہوتے تھے اور کوئی اس میں نہ دیکھیں اب جو سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ خوشبودار چیزیں نہ لگائیں وہ لوگ کبھی لگاتے ہی نہیں تھے خوشبودار چیزیں نیچرل چیزوں پہ ہوتے تھے آئل ہر وقت موسٹرائز رہتی تھی ان کی سکین مکھن لگایا مطلب وہ ہر چیز جو ہے وہ ہاتھوں ان کے اتنے خوبصورت ہاتھ ہوتے تھے اب یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ چیزیں استعمال کرتے ہیں مہنگی چیزیں اتنے ہی ہم لوگ اس تکلیف ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ چیزیں مطلب دیکھیں بات ہوئی آتی کیمیکلز ہیں یہ بیسیکلی اوریجنل ترسک اندہ آئیٹمز ہوتے نہیں ہیں پہلے کے زمانے میں سارے گھر کے اور جو آپ کے پاس جڑی بوٹیاں انہی کو یوز کر کے وہ کچھ چیز بنا لیتے تھے اسی کو یوز کرتے تھے بیلکل ایسا ہی ہے نا رکھ صاحب کیا کہتے ہیں آپ بیلکل اصل میں میں فوکس کر رہا ہوں آپ لوگ تو بات کر رہے لیکن میں فوکس کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ڈائٹ کی جو چیز جی جی بیلکل اس اس پہ کیونکہ ہم اگر اس زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ ہم سے پہلے والے جو ہمارے ماں باپ نے وہ دیکھا کہ آپ اکثر مجھے بھی یاد ہے میں بچپن میں جب سبزی لینے کے لیے جایا کرتا تھا تو اکثر وہیں کھڑے کھڑے بہت ساری چیز کچھی سبزی میں کھا جیا کرتا تھا گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے پس سارا کی بہت ساری چیزیں ہم ویسے ہی خالیا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے نا بہت زیادہ آپ ہیلتی بھی نظر آتے تھے اور سٹرونگ بھی نظر آتے تھے پاشا اللہ دیکھیں نا آپ یہ ساری چیزیں مجھے نہیں یاد کہ آج کل کے بچے تو یہ ساری چیزیں کھاتے ہی نہیں اور ماں باپ نے ان کا جو ٹیسٹ ہی نے ڈیویلپ کیا ہوا تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو پرولمز ہو ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں پہلے ہماری ہم دیکھیں کتنا کھیلا کرتے تھے میدانوں میں جایا کرتے تھے absorption میں اس وقت بچوں میں شوق ہوتا تھا کہ ماں باپ ان کو ایک ڈائٹ میں ایک ڈیلی ایک گلاس دودھ انڈا کیلہ ضرور دیا کرتے تھے اور آج کل تو بچے لیتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہے اور جب کمزور ہے تو بیگ کا ہم ذکر کریں تو کیسے اٹھائیں گے آج کل تو بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو بریکفاست کرتے نہیں ہیں کیونکہ معاف کیجے گا ایک تو لیٹ اٹھنا ذات کو تھوڑا سا اگر لیٹ ہوگے تو صبح لیٹ اٹھنا اس کے پاس بھی وہ ویگن یا وین کا آنا کیونکہ یہاں چلے اگر پیرنٹس بھی چھوڑتے تو وہ سکول میں ٹائم پہ پہنچنا تو پتہ لگا وہ بھاگتے بھاگتے کوئی چیز بسکٹ پکڑ لیا ہے دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے نا ماں باپ کے لیے یہ تو ماں باپ کو شعبہ ہے ان کو جلدی اٹھنا چاہیے جلدی اٹھانا چاہیے کہ بھئی ناشتہ تو اچھی طرح کر کے بھیجائیں اگر ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ والی بات کہ بھئے ہیلدی نہیں ہوں گے جب ہیلدی نہیں ہوں گے تو اب بیگ بے شک وہ دو کیجی کا بھی ہو تو وہ بیس کیجی کا ہو گیا میں سوچتا ہوں ایسا ہی ہے نا کچھ یہ ساری چیزیں ماں باپ کو دیکھنا ہے اسکول والے تو بات میں دیکھیں گے اور وہ آپ کی جگہ کیوں دیکھیں گے جن کے بچے وہ نہیں دیکھ رہے تو ان کو بھی یہ کہ ہم کیوں دیکھیں بھئی ایسی چل رہا ہے نا ہوا رہا تو تھوڑا تھی علمی ہے بیسے جی بالکل دیکھیں نا اصل میں اگر ہم اسلامی پوائنٹ اویو سے دیکھیں کہ صبح ارلی مورننگ اٹھنا نماز پڑھنا اور بچوں کی اس کی تلقین کرنا اگر ہم ان اقدار کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اب ہم اگر صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بچے بھی صبح اٹھیں گے ارلی مورننگ ہم ظاہر ہے ناشتہ بھی کر لیں گے اور اگر ہمیں موقع ملے گا تو تھوڑا سا ہر واک کے لیے بھی نکل جائیں گے اگر اس وقت نماز کے بعد نہ سوئیں تو تو بہت ساری افادیت ہے بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم مس کرتے ہیں یہ ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتیں ہیں جو ارلی مورننگ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہم مس کر جاتے ہیں پہلے ایڈوانٹ صاحب ایسی ہوتا تھا نا کہ پہلے کے بعد اگر بچے تو پہلے ہی پڑھتے تھے پہلے ماں باپ کیا کرتے تھے فجر کے بعد سوتے نہیں تھے اور بہت پہلے بچوں کو اٹھا دیا کرتے تھے مہت پہلے فجر پڑھنے کے لیے بھی کہ آج کل تو وقت ایسا ہے کہ آج فجر ہو سکتی ہے اگر مطلب ماں باپ پر ہوتاں دیکھنے تھے اسکول بھیجیں آپ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ بچہ نماز پڑھ کی جائے تو یہ پہلے والے معاملات جو ہے نا وہ بطب ہم بھولا چکے ہیں ہم بھول چکے ہیں یہ ساری خام یہ ہماری اپنی ہے ہم باتیں کرتے ہیں ان کی وہ ہیلڈی تھے یا ایسے تھے لیکن بیسیکلی ہم سب نے ہم سب نے ان چیزوں کو بھولا دیا ہے ہم سب پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی ان کی ہیلڈی بھیلڈی ہونے کا ٹھیک ہے نا تو بہرحال اس پہ اور کوئی اگر بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اور تندرستی کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں ساری چیزیں تندرستی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے اس کا حساب لینا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے جو صحت دی ہے اس کو آپ بگاڑے نا آپ دیکھیں نا اگر آپ سوتے رہ جائیں گے تو آپ کی بہت ساری صبح کی ساری چیزیں مسک کر دیں گے قائد عظم اب آپ کو یاد ہوگا قائد عظم بار بار کہا کرتے تھے آج کا کام آج اور دیکھیں ٹائمز آیا نہ کرنے کی یہ تلقین تو ہمارے ہر لیڈر نے اور اچھے لیڈر نے کہا ہے تو یہ اصل چیز جو ہے امپورٹن ہم جو نماز کی بات کر رہے ہیں نا دیکھیں ماں باپ جو کام کریں گے بچے اس کو فالو کریں گے اگر آپ خود نماز پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے اگر آپ خود ہی نہیں اٹھتے خود ہی دیڑ سے اٹھتے ہیں تو کیا ایسی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں برکت ہی نہیں ہے کسی چیز میں نہ فیزیکل ہی آپ کو نظر آئے گی نہ منٹری نظر آئے گی نہ آپ کو کسی آپ کی روزی میں برکت نظر آئے گی ایکزیکلی ایکزیکلی بلکہ صحیح کہہ رہا ہے آپ اگر فجر کے بعد اگر ہم سو جاتے ہیں نا تو معاف کیجے گا ایک عجیب سی اس کے بعد جب اٹھتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے یہیں ہم ایک چھوٹا برک لے لیتے ہیں اور اس کو کنٹنیو کرتے ہیں تو پلیز کہیں جائیے گا مت اور کوشش کریں کہ فجر پڑھیں اور فجر کے بعد سوے نا ہم سب تو ایک چھوٹے سے برک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں شکریہ بہت ویلکم بیک کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سب ہر نماز کو پابنی صدا کریں سبحان اللہ اسپیشلی فجر سب سے افضل ہے کیونکہ نین سے لڑنا وہ کہتے ہیں نا ہم سے کب پیار نین تمہیں پیاری تھی اللہ معاف کریں کیا بات ہے یہ بہت جواب شکوا شکوا میں ہے نہیں ہے کیا خوب مطلب لکھا ہے ہم سے کب پیار نین تمہیں پیاری اور ہم یہ کر رہے ہیں اللہ معاف کریں باتیں ہوں میں تو ہم ہچ کروا دیں گے لیکن عمل میں کہیں بھی نہیں ہے جی ڈاکٹر صاحبہ سکن کی بات ہم نے کوشش کی لوگوں آپ نے مطلب کافی اچھے اچھے میسیجز دیئے نہیں اس میں اور بھی چیزیں ہیں بہت آپ کے میسیج میری باتوں کو لوگ کہتے ہیں اور آپ بہت باتیں کرتے ہیں کم کیا کریں ایک چیز ہے سوری آپ لوگوں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کر دیں بات یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ ڈیز ہیں پولیو کے ان دنوں پولیو جو کمپین چل رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ پولیو کو ابھی ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل کوئیشو نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں تو اس پرگرام میں ہمیں جہاں جو بات نظر آتی ہیں اس پر بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسی پر بات کر دی ہے تو پلیز آہاں بالکل پولیو کے چل رہے ہیں اور قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں اور جو ماں باپ وہ بھی کہتا ہے ہمارے ہر ٹیلی فون موبائل پہ بھی آتا ہے کہ پلیز آپ بچوں کچھ چھپائیں نہیں پولیو کے قطرے پلائیں جی سر دیکھیں زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئی نعمت ہے اور بات یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنے بچوں کی جان کو بچائیں ایک قطرہ اگر آپ پلا دیتے ہیں تو اسے بچے پوری زندگی کے لیے معذور ہونے سے بچتے ہیں خدا کے لیے آپ پر کر جو اس وقت پولیو ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ان کو ان کا ساتھ دیجئے اور ان کا اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اپنے بچوں کے لیے بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں آنے والی نسل ہے بھائی کیونکہ اسی کی وجہاتے ہے خدا نخاص اگر وہ نہیں پلاتے پولیو کے قطرے تو وہ ہنڈی کیپ ہو سکتے ہیں ایم اے رائٹ ایسا ہی ہے اچھا ایک بات جو ابھی میرے سیند بھائی ہے کہ ہمارے ملک میں یا ایسیا میں یا سب کانٹیننٹ میں اس کا کچھ زیادہ ہے تو کیا دوسرے جو ترقی آپ تو مبالک ہیں وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں پلائے جاتے ہیں یہ قطرے یا ہمارے یہ صرف جو تھرڈ کانٹری نیشنز ہیں وہیں اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے زیادہ ہر جگہ سے ختم ہو چکا ہے اس کا پولیو کا کیونکہ یہ اس کی کمپین چلی تھی ڈبلیو ایچو نے جو نائنٹین ایٹی ایٹ میں چلائی تھی تو پھر اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً ایک سو پچیس کانٹریز تھے جن میں یہ سب کوئی پولیو کا وائرس موجود تھا لیکن اس کے بعد پھر جب یہ کمپین چلی اس میں ویکسینیشن تھا ہیلتھ ویرنل سیشن سے یہ سارے ڈبلیو ایچو نے کام کیا تو بارہ سال کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے ایک سو پانچ کانٹریز جو ہیں وہ پولیو فری ہو گئے تھے اور جی اس کے بعد پھر جو ہے کچھ کانٹریز تھے بیس تھے وہ جو تھے لیکن یہ 2014 تک جو ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے ورلڈ کو جو ہے پولیو فری قرار دی دیا گیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ صرف کچھ تین کانٹریز ایسے تھے جس میں آپ نے دیکھا گا غانستان پاکستان اور افریقہ کے میں دو سال سے تین سال پہلے یہ وائرس نکلا تھا لیکن پھر اس میں اب تو صرف یہ پاکستان اور افغانستان میں کچھ کیسز ملیں اور پاکستان میں تو آپ نے دیکھا اب دوبارہ سے کچھ کیسز وزیرستان کی سائٹ پہ ملیں تو یہ باقی جو دنیا ہم سے تو بڑی آبادی ہندوستان کی ہے میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کی بھی آبادی اچھی خاصی ہے سری لنکا ہے تو کیا یہاں یہ نہیں ہے بیماری کیا دیکھیں ہر جگہ سے یہ بیماری ختم ہو جگی ہے بنگلہ دیش سری لنکا سے بھی جی اس لیے کہ یہ اب دیکھیں آپ کے پاس سٹیٹسٹک ہے سامنے ساری آپ کے پاس ریپورٹس ہیں کہ صرف پاکستان میں جو ہے یہ اس کی کیسز اب مل رہے ہیں اور افغانستان میں ملیں کچھ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو کمپینز چلتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیو ویکسینیشن جو کرائی جاتی ہے اس کے علاوہ پھر ان کو دیفرنٹ اب ہمارے یہاں آپ دیکھیں پولیو ٹیمز کے اوپر حملے ہونے لگیں اب ہمارے یہاں تو مسائل دوسری ٹائپ دوسرا ہی روح اختیار کر جاتے ہیں جو اصل مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹ کے دوسرا مقصد ہو جاتا ہے تو بس ہمارے ملک میں اللہ کرے گا خیر سے یہ کیونکہ یہ وائرس ابھی ہمارے یہاں محول میں موجود ہے اور یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اب جن بچوں نے ویکسینیشن کرائی بھی بھی ہے ان کا ان کو وہ بھی خطرے میں ہوتی ہیں اگر ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ امیون سسٹم جن کا کمزور ہوتا ہے یہ وائرس اٹیک کرتا ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے دوسرے سے تیسرے بچے اس طرح یہ پورے ایک پاکٹ ہوتی ہے اس کو انوالف کر لیتا ہے تو جن علاقوں میں ہے تو وہاں پہ سارے بچے جو ہیں وہ اس خطرے کا شکار ہیں اچھے جنہوں نے ڈروپ پیے ہوئے بھی ہے یا ویکسینیشن کرائی بھی ہوئی ہے مطلب ان وہ دوبارہ مطلب ان پہ اثر آسکتا ہے مطلب وہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں اس سے اگر کہیں قریب قریب کوئی اور بچے اس سے افیکٹیو ہے تو دیکھیں اگر کوئی بچہ جس نے آلریڈی ویکسینیشن کی ہوئی ہے تو ویکسینیشن سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے کوئی بھی سیف نہیں ہوتا کسی بھی ویکسینیشن سے ویکسینیشن دیتی ہے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو سیفٹی دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ پھر بیلنس ڈائٹ ہے آپ کا ایمیون سسٹم بوسٹ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہیں اگر ہو لیکن کیونکہ اگر آپ کا بچے نے ویکسین لیوی بھی ہے تو اس پہ اثر کرے گا لیکن کم سیویریٹی سے نہیں کرتا اور اس میں یہ ہوتا ہے پولیو ویکسین میں بچوں کا ایمیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے تو کم سے کم بارہ دفعہ پندرہ دفعہ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو ویکسینیشن دیتے ہیں تو آپ کے بچے کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ پھر جراسیم سے لڑ سکے اس وائرس سے لڑ سکے اچھا ڈاکٹر نصرانہ صاحب مجھے بتائیں کہ ہماری ہے کیوں مطلب اس کو ہوا بنایا ہوا کیوں نہیں پلاتے یہ دروپس کیوں نہیں کرواتے کیا مجھا ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ نوردن ایریا جو ہے اس ایریا میں کچھ کمپین چلی ہیں وہ کچھ لڑ سپیکرز پہ وہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں وہ ڈراتے ہیں کہ شاید اس سے نسل کشی کر رہے ہیں ان دروپس پہ پلانے سے تو ہمارے جو بچارے جن کو اتنا نالج نہیں ہے وہ لوگ انہی کو زیادہ سنتے ہیں انہی پر عمل کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ شاید آگے آگے ہماری جو بچے ہیں ان کی نسل جو ہے خدا نہ خواستہ وہ سٹاپ نہ ہو جائی ہے اور اس پہ کوئی فیکٹ آئے تو یہ بہت زیادہ غلط ہے اور دیکھیں ہم نے بھی اپنے بچوں کو پلائے اسی طرح ہم تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پولیوگر ڈروپس پلائیں آپ ان کو معذور ہونے سے بچائیے دیکھیں آنے والے سالوں میں دو ہزار تیس تک دنیا کی پاپولیشن میں تقریباً ایک عرب کا اضافہ ہونے والا ہے آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ جائے گی آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں سے معذور لوگ پیدا ہوتے گئے تو ہمارے جوان نسل جنہوں نے باغ دوڑ سمال نہیں آگے پاکستان کی تو وہ اگر معذور ہوگی تو پاکستان معذور ہوگا ہیلدی پاکستان کے لیے ہیلدی نسل چاہیے ہیلدی جوان چاہیے اور ہیلدی جوانوں جو پولیو ویکسینیشن آتی ہے جو دوسری ویکسینیشن بھی ہم لوگوں نے بار بار ذکر کرتے ہیں تو اس کو ویکسینیٹڈ بچوں کو رکھیں تاکہ ان کو بیماریوں سے محفوظ کیا جا سکے جیسے ڈاکٹر شوانہ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو فیسیز ہیں ہمارے جو یورین کرتے ہیں وہ بچے جو پولیو کا شکار ہے اس کے پھلتا ہے اب جن ایریاز میں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا وہاں سے پانی اور دیکھیں بہت سارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فصلوں میں جاتے ہیں نیر بائی کہیں بھی وہ جا کے ایسا ڈیفیکیشن یا یورین وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہاں سے یہ پولیو کے وارث پھیلتا ہے ایک سے دوسرے میں اور پھر یہ آپ کے ان برتنوں کے تھرو بھی پھیلتا ہے لیکن ایمیونٹی اگر سٹرانگ ہو گئی ہے جن بچوں کو یہ پلا دیا جاتے ہیں تو سٹرانگ ہو گئی ہے آپ ان کی صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہیں تو پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اچھا رب صاحب ایک چیز ساری بات کٹ رہا ہوں میں آپ کی جو بات آگی ذہن میں بچے سے پیدا ہوتے تو تین چار پانچ سال تک کچھ ان کو ویکسینیشن ملتے ہیں کچھ دروپس پلایا جاتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ پولیو کا اس میں نہیں ہوتا کوئی ہوتے ہیں لیکن پولیو کی ویکسینیشن میں نے بتایا دس سے بارہ دفعہ کم سے کم آپ پلائیں تو آپ کا بچہ اتنا سٹرانگ ہوگا اچھا ایک اور چیز ہے کہ چلو آپ نے انٹیئر کی بات کی لیکن میں نے دیکھا شہروں میں بھی مطلب جو آ کے بسے ہیں انٹیئر سے وہ وہی کانسٹ لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں یا نہیں پلانا ہماری بلڈنگ میں میں رہتا ہوں جہاں پہ وہ ایک ہائی رائز ہے تو وہاں بھی کچھ لوگ چکے آیا ہیں کوئٹہ سے اور یہاں سے وہاں سے وہ تروازے نہیں کھولتے وہ اگر پولیو کی ٹیم آتی ہے واقعیدہ ایک احتمام کے ساتھ آتی ہے بڑے اسے طریقے سے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو یہاں شہر میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے جو کہ میں تو اس کا حل کیا آکھ ہے یہ یہی بات تو ہے جو وہ لوگ جو آئے ہیں وہ ہمارے کراچی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں نہ تو وہ خود سٹرانگ ہیں نہ ان کی امیونیٹی سٹرانگ ہیں نہ پولیو کے گینسٹ کی بات ہو رہی ہے نہ تو وہ دیکھیں نہ ان کی امیونیٹی سٹرانگ نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی ایسی بیکسینیشن کروائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نہ خاصہ اگر ان پہ پولیو جو ہے وائرس اٹیک کرے گا تو وہ پولیو کا شکار ہو سکتے ہیں اگر وہ پولیو کا شکار ہو گئے تو ان کے تھرو اس کالونی میں دوسرے لوگ بھی پولیو کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ میرا میسیج تمام اپنے پاکستانیوں کے لیے ہے کہ خدا کے بات سے جب آپ کے پاس پولیو ورکرز آتے ہیں پولیو ٹیمز آتی ہیں آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کرے تو ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ان سے کوپریشن کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا میسیج آپ کا بلکل دیکھیں بات یہ ہے یہ پولیو کے دروپس پلوانے چاہیے اس میں کوئی حج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بلا وجہ کی بدگمانی ہے کیونکہ رہے ہیں اگر ہم بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے ان کو نہیں پلوائیں گے تو آنے والی نسلیں ہماری کیسی ہوں گی اور سارے کا سارا ذمہ ہم پہ ہوگا تو فور گاڈ سیکھ خدا کے واسطے دروپس پلوائیں کچھ نہیں ہوگا کوئی نسل کشائی یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور دوسرا بچوں کے اوپر جو اسکول گوئنگ بچے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ہیلڈی ویلڈی ہو اور میں آپ کو یقین دلاوں پینس چیلل کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہیلڈی ویلڈی ہو پوری انسانیت نہ ہی پاہیسانیز سبنا بہت خیال رکھیں اور اگرے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے لیکن پلیز پلیز فر گاڈ سیکھ پولیو کے کترے پھلوائیں پلیز انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اللہ حافظ